سب تصویروں پر لانت کی ہوئی ہے چپی ہوئی نظر آرہی ہے لیکن عمران خان کی تصویر پر سیاہی بھی ہے اور جوتا بھی چھپا ہوئی ہے اب اگر یہ ایک یوم کی بات ہے یوم مضمت غدار پاکستان اس میں جو چھاپنے والا ہے اس کا بھی نام موجود نہیں ہے یہ ویسے ہی ہوتا ہے جیسے میج فیس کا جرمانہ کپتان پر بیس فیصد باقیوں پر دس فیصد یہاں جو ہے وہ نازو کے صبح بھی ہمارا جا رہا ہے مریم اورنگزیب صاحبہ کہتی ہیں یہ صحافی نہیں ہے یہ پی ٹی آئی کا ترجمہ آنے ہیں اسلام علیکم میں ہوں عبدالسطار آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں تارک مطین ہمارے ساتھیں کچھ بینرز اور پوسٹرز ناول پنڈی سمیت ملک کے مختلف شہروں میں لگے نظر آئے جن پر یوم مذہبت غدار پاکستان لکھا ہوا ہے اور ساتھی عمران خان سمیت پی ٹی آئی کے سابقہ اور موجودہ رہنماؤں کی تصاویر پر لانت اور جوتوں کا پرنٹ چھپا ہوا ہے جبکہ ان تصاویر میں عروف صحافی عمران ڈیاز خان کی تصویر بھی شامل ہے ان بینرز کے اوپر وال آف شیم لکھا ہوا ہے جبکہ ایک صاحب ہیں اس پر بھی آگے چل کر بات کریں گے ان نے کہا کہ ماتھے پر گولی مارو تب پارٹی چھوڑوں گا یہ صاحب بھی پارٹی سے کوچھ کر گئے ہیں ان تصویروں میں ایک چیز مسئنگ ہے ایک شخص کی تصویر نہیں ہے اس شخص کی بات ابھی کر لیتے ہیں کیونکہ اگر ان تصویروں کو دیکھیں آپ تو اچھا یہ تصویریں کہاں ہیں میں نے جب ٹویٹر پہ سوال کیا تو کن کن شہروں میں ہیں تو لوگوں نے کہا کہ پنجاب کے مختلف شہروں میں ہیں اکثریت نے جڑما شہروں کی بات کی کچھ جگہوں پر آپ نے فائنڈ آؤٹ کیا یہ رہیمیار خان میں ہیں جی ٹی روڈ پر لگی ہوئی ہیں رہیمیار خان میں ہیں اس کے علاوہ یہ سرائی علمگیر میں ہیں کسی ایک آدھ نے جو ہے وہ شیخ اپورا اور ننکانہ وغیرہ کی بھی بات کی ہے تو اوورال پنجاب کے مختلف شہروں میں دفتر پہنچے ہیں تو ہم نے یہ کراچی میں دیکھیں نہیں دیکھیں آج تو نہیں دیکھیں ہم نے کراچی میں ہمیں یہ نظر نہیں آئے اب اگر یہ ایک یوم کی بات ہے یوم مزمت غدار پاکستان تو پھر کراچی میں یا تو یہ آج کسی وقت پاپ اپ ہو سکتے ہیں یا ممکن ہے کہ کل ہو جائیں کل ہو جائیں گے تو پھر یہ یوم سے آگے ہو جائے گا یہ ہفتہ غدار مزمت پاکستان ہو جائے گا تو کل سنڈے ویسے بھی تو کل ویسے بھی کم لوگ دیکھیں گے اگر یہ سڑکوں پر لگے ہوں گے دیکھئے تو پھر وہ ہفتے والی بات چلی جائے گی لیکن بہرحال اکیس لوگوں کی تصویریں ہیں ان میں ان میں دو خواتین ہیں ایک زرتاج گل صاحبہ ہیں ایک یاسمین راشد صاحبہ ہیں اور ایک صحافی ہے ان میں عمران ریاض خان جس کو مریم اور انگزیب صاحبہ کہتی ہیں کہ یہ صحافی نہیں ہے یہ پی ٹی آئی کا ترجمان ہے تو پھر فہد حسین جو ہے وہ پہلی والی بات ریپیٹ ہوگی کہ وہ پی ٹی آئی نون لی کا ملازم ہے نجم سی ٹھی نون لی کا ملازم ہے یہ پیمانہ دوسروں پر بھی اپلائے ہوتا ہے افتخار صاحب نون لی کے ملازم ہے یہ پھر یہ تمام لوگ کیا ہیں تو اس طرح سے کرتے نہیں ہیں اور یہ نون لی تو بہت زیادہ صحافیوں کو نواز تھی یہ تو پھر یہ کائنات کی ٹوکریاں تو نون لی تو بہت زیادہ جو سڑکوں پر ہیں فلائرز پر ہیں فلیکس لگے ہوئے ہیں ان میں ایک ایک انڈیویجوال ہے فروخ حبیب عمران خان یاسبین راشد صاحبہ ان لوگوں کی اسپیشلی لگائے گئے ہیں تو یہ اکثریت سے وہ لوگ ہیں ان میں جو پاکستان تحریک انصاف چھوڑ گئے ہیں سوری جو موجود ہیں اکثریت سے وہ لوگ ہیں لیکن فوات صاحب جو ہیں انہوں نے عمران خان سے راہیں جدہ کر لی ہیں مگر فوات صاحب بھی اس پہ موجود ہیں لیکن ممکن ہے یہ پہلے کے بنے ہوئے ہوں یعنی فوات صاحب نے کب چھوڑی پارڈی یہ کوئی دو تین روز پہلے ٹھیک ہے تو اچھا ایک اور بھی چیز اس پہ وہ بھی مسنگ ہے وہ کیا عام دور پر جب بھی فلائرز لگتے ہیں بینرز لگتے ہیں تو ان کے نیچے لکھا ہوتا ہے من جانب فلانہ من جانب تاجر تنظیم من جانب فلانی تاجر تنظیم من جانب فلانہ اور کچھ نہیں ہوتا تو ایک اور چیز ہوتی لکھا ہوتا ہے من جانب محبان پاکستان اور جو لکھتا ہے پرنٹر اور جو پرنٹ کرنے والا ہے وہ نیچے کونے پہ اپنی کمپنی کی مشہوری کے لیے اپنا لوگو بھی چھاپ دیتا ہے جی جی کمپنی مشہوری تو تو اس کا نام با ہم لکھا ہوتا ہے اور موبائل فون نمبر بھی لکھا ہوتا ہے تو یہ کام ہوتا ہے یہاں اس میں جو چھاپنے والا ہے اس کا بھی نام موجود نہیں ہے اور جو لگوانے والے ہیں من جانب وہ بھی موجود ہیں نہیں بتا تو یہ بھی اس میں مسنگ فیکٹر ہے اب ہم اس کا پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں نا مختلف حوالوں سے فواد چودری کیوں ہیں یہ راتوں رات پاپ اپ ہوئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ پہلے نہیں پرنٹ ہوئے تھے تو فواد چودری کیوں ہیں یہ سمجھنے والی باتیں آگے جا کے سمجھ میں آ سکتی ہے شاہ محمود قریشی اور براد سعید عمران خان صاحب بلکل درمیان میں ان کے لیفٹ رائٹ میں موجود ہیں جی 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 تو یہ لوگ جو ہیں یہ بڑے پرامیننٹ کر کے لگائے گئے ہیں اور فردوس شمیم نقوی صاحب اور کچھ اور لوگ جی 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 تسمی ناشد صاحبہ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آن ریکارڈ کہا نہیں چھوڑیں گے جی تو ان کے جو ہے وہ تصویریں موجود ہیں باقی وہ لوگ ہیں جو آپ منظر سے غائب ہیں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ رفتاریاں مت دیں چھپ جائیں تو یہ منظر سے غائب لوگ ہیں اور یہ لوگ جائیں ان کی تصویریں موجود ہیں لیکن ان تصویروں کا خاص بات ہاں تو یہ ہے نا کہ سب تصویروں پر لانت کی ہوئی ہے چھپی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن عمران خان کی تصویر پر سیاہی بھی ہے اور چوتہ بھی چھپا ہوا ہاں وہ زیادہ لیڈر ہے نا تو اس کیس سے جنہوں نے لگایا انہوں نے زیادہ ڈالی ہے یہ ویسے ہی ہوتا ہے نا جیسے میج فیس کا جرمانہ کپتان پر بیس فیصد باقیوں پر دس فیصد تو کپتان پر اس وقت جرمانہ زیادہ ہو گیا ہے اچھا ان تصویروں میں ایک شخص مسنگ ہے ہم یہ بات کر رہے ہیں جی اصد عمر صاحب اصد عمر صاحب ان میں مسنگ ہے اچھا اصد عمر صاحب نے پارٹی نہیں چھوڑی پارٹی عہدہ چھوڑا ہے اور اصد عمر صاحب نے عمران خان صاحب کی بڑی تعریفیں بغیرہ بھی کی انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے جو مذہبت کی تھی اور ساتھی عمران خان صاحب نے جو لوگ اس وقت دوہزار چودہ کے دھرنے میں گئے تھے تو ان کو واپس بھی بلایا تھا اگر وہ تحریک انشاف کے کارکران تھے تو دیکھیں اب تک جو لوگ پارٹی چھوڑ کر گئے جس انداز سے جائے والی بات ان میں جن لوگوں کی تعریف ہو رہی ہے کہ یہ بڑے دھنگ سے چھوڑ کر گئے ان میں تعریف ہو رہی ہے شینی مذاری صاحبہ ملکہ بخاری صاحبہ کی مصر جمشہ چیما صاحبہ کی تعریف ہو رہی ہے ایسے لوگوں میں اگر کوئی بغیر کچھ کہیں نکل گیا تو نیازی جو ہیں ان کے حصے میں لانت و علامت نہیں آئی مراد راست کے حصے میں نہیں آئی نہیں آئی کیونکہ سیف اللہ نیازی جو ہیں انہوں نے بالکل مختصر سی گفتگو کی اور چلے گئے ویٹسیپ اسٹیٹسٹیزی نہیں بات کی ٹھیک ہے نا تو وہ کی اور چلے گئے جسے چوہان صاحب ہیں تو چوہان صاحب کی تو ایسی کی تیسی ہر شخص کر رہا ہے مدب چوہان نے تو جو کیا وہ بہت ہی برا تھا اب یہ وہی چوہان صاحب ہیں نا جو جب گرفتار ہو رہے تھے کہ حقیقی آزادی عمران خان کے سنگ حقیقی آزادی کہہ رہا ہے کہ عمران خان کے سنگ اور تین روز پہلے والی باتوں میں پرو عمران خان تھے جی اور جب پریس کانفرنس کرنے آئے تھے تو ایک سال کا ملبہ عمران خان پر ڈال رہے تھے تو چوہان نے تو بتا دیا کہ کیا ہے اور یہ پریس کانفرنس والی عدالت سب سے تیزی اسے انصاف دے رہی ہے یہ کڑسی جو ہے وہ انصاف کی کڑسی سب سے بڑی منصف کڑسی ہے جو اس پہ آیا وہ دودھ کا دھولا ہو گیا جی ٹھیک ہے اسد عمر صاحب جو ہیں انہوں نے پارٹی نہیں چھوڑی ابھی کچھ چیزیں آنا باقی ہیں اس پورے اپیسوڈ کے دوران نہیں اس اپیسوڈ نہیں سیزن سیزن بھی نہیں یہ ایک بڑی لمبی فلم ہے تھوڑی سی لمبی فلم ہے تو اس لمبی فلم میں ابھی کچھ چیزیں آنا باقی ہیں کچھ موڑ آنا کہانی کے کچھ موڑ باقی ہیں اور وہ جو ایک پارٹی تو جہانگیر ترین بنا رہے ہیں ممکن ہے ایک چیز اور نکلے اور کیا پارٹی ہو گروپ ہو جو بھی ہو دھڑا ہو یا بچ جائے یعنی بچ جائے تو وہ عمران خان کو کہیں کہ یہ ہمیں نہیں چاہیے ہم پارٹی ہیں ممکن ہے ایسا بھی کچھ ہو جائے تو ابھی کچھ چیزیں آنا باقی ہیں تو ان کو ابھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ان میں سے کیا نکلتا ہے اچھا یہ جو بینرز لگائے گئے ہیں آپ نے کہا کہ یوم والی بات تو رہے گی نہیں اگر وہ کل ہوں گے لگانے والے کا ابھی کچھ پتا نہیں کون تھا یہ اچانک آئے ہیں پاپ اپ کا لفظ میں نے سیریز استعمال کیا تھا انہوں نے پاپ اپ کیا ہے یہ اچانک آئے ہیں جیسے سکرین پر نمودار ہوتی ہے وہ چیز پاپ ہاں تو یہ اچانک آئے ہیں ابھی کچھ چیزیں اس میں سامنے آنا باقی ہے لیکن بہرحال یہ جو ہے ہمارے ہاں پہلے بھی ہوا لوگ جو ہیں وہ سیاسی جماعتیں ٹوٹیویں ہیں سب کچھ ہوا ہے یہ پی ڈی ایم سرکار جو ہے جو کر رہی ہے میرا یہ خیال ہے کہ یہ پتہ نہیں کچھ زیادہ آگے لے گئے ہیں زیادہ آگے لے گئے ہیں عمران خان صاحب نے کل بھی نو مائی کے واقعات کی مزمت کر دی جو لوگ چھوڑ رہے ہیں انہوں نے مزمت کر دی جن لوگوں نے نہیں چھوڑا انہوں نے بھی مزمت کر دی صرف مزمت کافی نہیں ہے نا پارٹی چھوڑے اچھا تو اب کون کون چھوڑے تو نو مائی کے واقعات کی مزمت تو ہو چکی پی ڈی ایم سرکار پی ڈی ایم کیا چاہتی ہے دیکھیں جب آپ کا اپوننٹ گرا ہونا تو پھر آپ مکے روکتے نہیں ہیں اب یہ کشتی تو ہاں نہیں وہ ہوتی تھی کشتی جو پہلے دیکھتے تھے وہ ہوتی تھی فکسٹ انجینئرڈ اور کوریو گرافٹ اب ایم ایم اے کا دور ہے میکسٹ مارشل آرٹ کا اس میں تو پھر آپ مارتے ہیں جب دوسرا گڑ جاتا ہے تو پھر آپ مارتے ہیں چلے جاتے ہیں تو یا تو اس کو آپ لہو لہان کر دیتے ہیں اور ریفری آکے میچ روک دیتا ہے یا اتنا ٹائٹ داؤ لگاتے ہیں کہ وہ کہتا ہے ٹائپ آؤٹ کرتے ہیں نا ٹائپ آؤٹ کا بندہ ہوا پارٹی چھوڑ دی ٹائپ آؤٹ کا بندہ ہوا پارٹی چھوڑ دی تو پی ڈی ایم سرکار جو ہے وہ اس وقت مارتے چلے جاؤ وہاں پہ لگی ایم اے کا مطلب صرف مکسٹ مارشل آرٹ ہاں وہ متحدہ مجلس عمل تھی پہلے لیکن مکسٹ مارشل آرٹ میچز ہوتے اس وقت یہ مکسٹ مارشل آرٹ میچز ہیں تو ہاتھ بھی چلاو ٹانگ بھی چلاو ٹکر بھی مار دو اور اس میں دو تین فاؤل ہوتے ہیں کہ جسم کے نازو کھسٹوں پہ نہیں مارنا اور کاٹنا واتنا نہیں ہے تو بس یہاں جو ہے وہ نازو کھسٹوں پہ بھی مارا جا رہا ہے دیکھتے ہیں کھیل کب تک جاری رہتا ہے یہ تارک مطین دے گفتگو اپنے ملازعہ فرمائی جازت دیجئے اللہ حافظ